وہ کس ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اتحاس کے اندر جو بھی فیصلے آئے ہیں آج جڑی شیری کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے ایک کالا دن ہم مانتے ہیں ادالت اگر یہ کہہ دیتی کہ اس دن مسجد کو کسی نے شہید نہیں کیا تھا ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور مسجد خود بخود دہ گئی تو بھی ہمیں حیرانی نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں امید تھی اور یقین تھا کہ یہ فیصلے کو جسی طرح سے آئیں گے دیکھیں اس ملک کے اندر اگر سب سے زیادہ اگر ہمارا یقین ہے تو اس ملک کے جڑی شیری کے اوپر ہمارا یقین ہے جو سپریم انسٹیوشنز ہیں چاہے پھر وہ سی بی آئے ہو یا نیشنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہو سپریم کورٹ ہو تو اگر یہی لوگ اگر ہمارے بھروسے کو بار بار اگر توڑتے چلے جائیں گے تو یہ ملک کے لیے بہت گھا تک رہے گا دیکھیں اگر بابری مسجد کے تعلق سے اگر اٹھائیس سالوں کے بعد بھی اگر انصاف نہیں ملتا تو جو بیبسی ہم چھ ڈسمبر انیس سو بیانوے کو ہم محسوس کر رہے تھے وہی بیبسی آج ہم محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا یقین اور ہم نے شروعات سے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس نیائے پرانالی کے اوپر پورا وشواس ہے اور اگر اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تو عدالت اگر ہمیں پوری طرح سے اگر سمجھائے کہ اس وقت اڈوانی صاحب کا کیا رول تھا کلیان سنگھ نے یہاں تک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ کنسٹرکشن کے اوپر روک لگائی گئی ہے ڈیمولیشن کے لیے روک لگائی نہیں گئی ہے یعنی کہ تم بنا نہیں سکتے ہیں توڑ تو سکتے ہیں یہ کلیان سنگھ کا سٹیٹمنٹ ہے سادوی پرگیا سنگھ اب بھی سٹیٹمنٹ دے رہی ہے ہاں ہم نے کیے ہے کر کے اس وقت کے جو شیف سینا کے ایک نیتہ تھے بھگوان گویل انہوں نے خود نے عدالت کے سامنے سپریم کورٹ کے باہر ججمنٹ آ رہا تھا انہوں نے خود نے کہا تھا کہ ہاں ہم اس کو گرانے کے اندر ہم لوگ پوری طرح سے شامل تھے اوپا بھارتی کا اس سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دھکا اور دو یعنی کہ آپ کو معلوم ہوں گا کہ اس دن ساری دنیا نے دیکھا تھا کہ یہاں پر لوگ تنترہ کو کس طرح سے ختم کیا گیا تھا ہماری ہندوتوہ آئیڈیالوجی کو امپوس کرنے کے لیے اور آج اس ججمنٹ سے وہی بات کو سپریم کورٹ نے ایک طریقے سے مہر لگا دی ہے کہ ہم اب سپریم ہماری جو آئیڈیالوجی ہے جو ہندوتوہ کی آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر ہم مہر لگا رہے ہیں اس کے لیے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے یا دوسرے سنگٹنوں کے وشوہ ہندو پریشت کے بجرنگ دل کے شیف سینہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بری کر دیا گیا ہے تو ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہو رہی ہے لیکن افسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس پورے کھیل کی اگر کوئی جڑ اگر ہے تو وہ کانگریس پارٹی ہے جن کے دور حکومت کے اندر وہ تالے توڑے گئے تھے وہاں پر مورتیاں بٹھائی گئی تھی کانگریس کے دور کے اندر شیلہ نیاز کیا گیا تھا کانگریس کے دور کے اندر یہ مسجد کو شہید کیا گیا تھا یہ سب کانگریس کے دور کے اندر ہوا تھا اگر سرکار چاہتی تو یقین کے ساتھ اسو روک سکتی تھی لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم بھلے ہی اپنے آپ کو سیکیولر کہیں گے ہم بڑے ہی اپنے آپ کو مسلمانوں کے ہمدرد کہیں گے لیکن ہمارے اندر بھی اگر ہمارے کپڑے اتار کے دیکھیں گے اگر ہمیں ننگا کریں گے تو ہم بھی کھاکی چڑی ہی پہنے ہوئے ہیں یہ چیز ان لوگوں نے ثابت کی تھی تو میں سمجھتا ہوں یہ آج بہت ہی ایک افسوس والا دن ہے ساری دنیا نے دیکھا تھا کہ اڈوانی صاحب کی جب یاترہ نکلی تھی راتیاترہ نکلی تھی تو جہاں جہاں سے گزری تھی تو کتنے سارے بے خصور لوگوں کی جانے گئی تھی پورے دیش بھر میں جو وائلنس پھیلا تھا اور اس کے بعد وہ ہیرو بن گئے تھے اتنے بڑے ہیرو بن گئے تھے کہ ان کو عزاز کے طور کے اوپر ہوم منسٹر بنا دیا گیا تھا کلیان سنگھ کو گورنر بنا دیا گیا تھا ملی بنوہر جوشی صاحب کو ایچ آر ڈی منسٹری دے دی گئی تھی تو یہ سب چیزیں جب دیکھتے ہیں تو سب مسلمان اس فیصلے سے ناراض ہے ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر رہنے والے تمام وہ لوگ جو اس ملک کی خوبصورتی اس ملک کی ایک جہیتی کے اوپر فخر کرتے ہیں وہ لوگوں کو بھی آج ایک بہت بڑا دھکا لگا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے کیا ہونا ہے یہ مسلم پرسنل لوگ بورڈ نے تیہ کرنا ہے کیونکہ اگر یہ فیصلہ آج اگر ان لوگوں کی حمد کو اور بڑھا ہوا دیتا ہے جو یہ سوچیں گے کہ دیکھو ہم نے تو کھلے عام ہم نے تو ٹی وی کے سامنے پوری دنیا دیکھ رہی تھی اور ہم نے اس مسجد کو شہید کیا اور یہاں کہ دیکھئے خانون نے ہمارے کو کہا کہ نہیں تم لوگ بے خصور ہو تم لوگ باہر جاؤ گھومو اور دیکھو اور کئی مسجدیں ہیں کیا تو یہ اس بات کو بڑھا ہوا دیں گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لئے ایک بلیک دیکھ کے طور کے اوپر آج ہم اسے دیکھتے ہیں جیسا کہ عامتوں کے ذریعے مسلمانوں پر فائسلٹ ہوپے جا رہے ہیں اس صورت حال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ان کا لائے عمل کیا ہوا چاہیے دیکھیں مسلمانوں کو جب تک اپنی آواز بلند نہیں کریں گے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر ہم کو ایسا لگے گا اوپر اوپر سے کہ اس کے اندر اڑوانی کو چھوڑ دیا گیا ہے مرلی بنوہر کو چھوڑ دیا گیا ہے لیکن وہ بھی جماعتیں اس کے اندر شامل ہے کہ جب اس وقت ایسے حالات کے اندر جب یہ مسجد کو گرایا گیا تھا وہ طالع نہیں کھولا جاتا تو کانگریس آج یہ دن دیکھنے کو ہی نہیں ملتا تھا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہی نہیں آتا تھا سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے اندر جب سپریم کورٹ نے بابری مسجد کا فیصلہ سنایا تو انہوں نے یہ بات کو کہا تھا کہ وائلیشن آف رول آف لاؤ یعنی کہ پوری طرح سے دھجیاں اڑا دی گئی ہے خانون کی اس بابری مسجد کو دھانے کے معاملے کے اندر ہے تو سپریم کورٹ نے اپنے اوبزرویشن کے اندر کہا ہے لیکن آج جب ایسا وقت آیا تو سارے مسلمانوں کو ہی آسو بہانا پڑے گا اور باقی جتنے آپ کے پاس آتے ہیں ہمدردی جتانے کے لیے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھئے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا آپ کو دور سے دیکھ کر ہے تو تماشا ہی بن کر دیکھتے رہیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ہم نے تمہارا کیا حال کر دیا یا اتنے سال ہمارا ساتھ دیئے تھے اور دیکھئے آج تمہاری ہم نے ایک مسجد گرا دی اپنے آنکھوں کے سامنے ہم نے اسے گرتا ہوا دیکھا ہے تو میرے حساب سے یہ ہے کہ مسلمان ایک طاقت بن کر کھڑے نہیں رہے گا کسی کو اپنا ایک خائد مان کر نہیں چلے گا تو اس طرح کی حرکتیں ہوتے رہے گی مسلمانوں کی آج یہ حالت جو ہو رہی ہے ان کو معلوم ہے کہ مسلمان بٹا ہوا ہے اپنے آپ کو سیکیولر کا برخہ پہنے ہوئے کوئی سیکیولر پارٹیوں کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اپنے آپ کو سیکیولر کہہ کر اپنے چند چھوٹی چھوٹی اپنے عہدوں کے لیے ان کے تلوے چھاٹ رہا ہے لیکن اپنی خیادت نہیں کھڑے کر رہا ہے جس دن اپنی خیادت کھڑے ہو جائے گی تو ایسے فیصلے آنے سے پہلے کہیں لوگوں کو یہ سوچنا بھی پڑے گا یہ خام ایک طاقت بن کر کھڑی ہوئی ہے